السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں سلیب دیکھنا سلیب بنانا یا اسی طریقے پر سلیب توڑنا یہ اور اس سے متعلق مختلف خوابوں کی تعبیر پیش کرنے والا ہوں خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا پہلا خواب ہے خواب میں سلیب بنانا کسی نے سلیب بناتے ہوئے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا سلیب یہ عیسائی مذہب کی ایک مذہبی چیز ہے مذہبی چیز ہوتی ہے کوئی اگر اس کو بناتے ہوئے خواب میں دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا عیسائی مذہب اختیار کرے گا اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ یہ اگر عیسائی مذہب بھی اختیار نہیں کرے گا تو عیسائی مذہب کی مدد کرے گا ان کی ہیلپ کرے گا کسی بھی طرح ان کا تعاون کرے گا یعنی یہ خواب اچھا نہیں ہے اور خاص طور پر ایک مسلمان کے لئے تو بالکل ہی اچھا نہیں ہے کہ وہ اس طریقے کا خواب دیکھیں اس لئے کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ عیسائی مذہب اختیار کرے گا یا ان کا تعاون کرے گا اور مسلمان کی شائع نشان یہ نہیں کہ وہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اختیار کرے یا کسی اور مذہب کا تعاون کرے اس لئے اگر کوئی مسلمان اس طریقے کا خواب دیکھے تو اس کو فوراً اس خواب کے شر سے بچنے کے لئے کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے اپنی لئے خیر آفیت بھلائی کی دعا کرنی چاہیے نمبر دو صلیب توڑنا کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے صلیب توڑ دیئے تو اس کی تعویر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے سے دین اسلام کو بہت فائدہ ہوگا خواب دیکھنے والے سے دین اسلام کو بہت طاقت اور قوت ملے گی اور اپنے مذہب سے یہ خواب دیکھنے والا یعنی مذہب اسلام سے خوب محبت اور پیار کرنے والا ہوگا یہ خواب بہت اچھا ہے اگر اس طریقے کا کوئی خواب دیکھے تو اللہ اس کو مبارک کرے نمبر تین صلیب دیکھنا توڑی بھی نہیں ہے بنائی بھی نہیں ہے صرف دیکھی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا دین خراب ہوگا اور دین میں کمزوری باتے ہوگی اس لئے اگر آپ میں سے کوئی اس طریقے کا خواب دیکھے تو اس خواب کے شر سے بچنے کے لیے صدقے کا احتمام کرے اور برے خواب جس کو آپ اچھا نہیں سمجھتے اور جن کے دیکھنا آپ کو پسند نہیں ہے وہ کسی سے بیان نہ کیا کریں اس لئے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی ایسا خواب دیکھے جس کو وہ پسند نہیں کرتا اور جب تک وہ کسی سے اس کو بیان نہیں کرتا اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا یعنی وہ اس برے خواب کے شر سے محفوظ رہتا ہے نمبر چار سلیف گردن میں ڈالنا کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے گردن میں سلیف ڈال رکھی ہے تو اس کی تعبید یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا گمراہی میں پڑے گا بے دین ہوگا بے ایمان ہوگا یعنی یہ خواب اچھا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان جیسے برے خوابوں سے سب کی حفاظت فرمائے اور اچھے خوش کرنے والے بہترین نتائج والے خواب ہمیں دکھلائے تاک جو ہمارے لئے خیر کا خوشی کا ذریعہ بنے دوستو یہ ہم نے آپ کی خدمت میں سلیف سے متعلق چار خوابوں کی مختلف تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اگر اپنے خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیے اور اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کر دی جائے گی دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ